قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں دیکھیں بہت جگہ ایک دو جگہ نہیں متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان بالآخرت کو ایمان باللہ کے ساتھ بیان کیا ہے جہاں پر اللہ پر ایمان کا دیکھ رہے وہیں آخرت پر ایمان کا دیکھ رہے تنانچہ اللہ تعالی ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر فلہم اجرہم عند ربهم جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں اور آخرت پر ایمان لے آئیں تو ان کے لئے اللہ کے ندیک اج رہے بعض وہ چیزیں دنیا میں اگر تھی وہ ایک جرم ہیں وہ ایک غلطی ہے لیکن قانون کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتا کوئی آدمی اسے قانونی طور پر ظاہری طور پر اسے مجبور نہیں کر سکتا لیکن چونکہ وہ غلطی ہے ایک مومن کو ویسا نہیں ہونا چاہیے ایک مومن کو اس سے پرہید کرنا چاہیے لیکن پھر بھی وہ شخص ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے متنبہ کرنے کے لئے ایک مومن کو ایک مسلمان کو جا ایک انسان کو جو تنبیح کی ہے وہ دو چیزوں کا خوف دلایا ہے اللہ پر ایمان لانے کا اور آخرت پر ایمان لانے کا ساتھ کیوں میں سوچنے لگا کہ کیوں آخر وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو شخص آخرت اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے اور جب یہ سمجھے گا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو کوئی غلط کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا اور جو یہ ایمان رکھے گا کہ آخرت پر ایمان ہوگا اس کا تو یہ سمجھے گا کہ اس دنیا میں اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا بدلہ دے گا اس جرم کی سزا دے گا اس لئے اللہ تعالی بہت سے ایسے گناہ بہت سے ایسے گناہ کے کام جس کا انسان ارتکاب کرتا ہے لیکن قانون کا ہاتھ اس سک تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالی نے وہاں بندے کو آخرت پر ایمان لانے پر متنبع کیا ہے مثال کے طور پر میں دوں ایک سچی بات کہنی ہے انسان کے دل کا معاملہ ہے کہ وہ صد کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے آدمی اپنی زبان سے جو اس کے دل میں ہے وہی بول رہا ہے یا اس کے خلاف بول رہا ہے آپ کے پاس کوئی پہمانہ نہیں کہ آپ اس کو ناب سکیں مثال کے طور پر ایک شکت ہے آپ سے دشمنی رکھتا ہے لیکن زبان سے کیا کہتا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں ایک چور ہے اسے آپ نے پکڑا اور اس کے دل میں ہے کہ مجھے یہاں سے موقع ملے پولیس چھوڑے ہے کہ نہیں لیکن زبان سے کیا کہتا ہے بس بس صحاب معاف کر دیئے یہ آخری بات ہے اس کے بعد ہم سے یہ غلط کام نہیں ہوگا کیا کوئی قانون اس کے اوپر گفت کر سکتا ہے نہیں کیوں اس لیے کہ یہ دل کی بات ہے ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو متنبہ کیا ہے دو چیزوں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے والا ہے یعنی اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے ساتھیوں کہ اللہ تعالی ہماری ہر بات کو دیکھ رہا ہے اور اس کی طرف سے دو فرشتے متعین ہیں ہماری ہر چھوٹی بڑی بات کو نوٹ کر رہے ہیں ہر چھوٹی بڑی بات کو لکھ رہے ہیں اور اس دنیا میں اگر نہیں تو آخرت کا دن آنے والا ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی صدا دے گا اور ہماری پرسش کرے گا ایسے بہت سے معاملات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر واسطہ دیا ہے تو کس کا واسطہ دیا ہے اللہ پر ایمان کا اس کے ساتھ آخرت پر ایمان کا چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ میں بڑی مشہور حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانا یؤمنو باللہ والیوم الاخر فلیو کریم ضعفہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتا ہے وہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے اپنے مہمانوں کی تکریم کرے من کانا یؤمنو باللہ والیوم الاخر فلا یعوذی جارہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لے آتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کرے اور جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے اوپر ایمان لے آتا ہے فلیکل خیرن او لیسمت یا تو وہ سچی بات کہے حق بات کہے جھوٹ نہ بولے اور اگر وہ سچ بات نہیں کہہ سکتا تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کریں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو اسلام میں ایک مسلمان کے لیے آخرت پر ایمان لانا بڑی اہم چیز ہے اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے